دنیا والو دیکھ لو دنیا والو دیکھ لو جمعوک مسلمانوں کو تخزو تخزو دنیا والو دیکھ لو ہرکا پرسکون ہے ہرکا پرسکون ہے ہرکا پرسکون ہے ہرکا پرسکون يا hosting جمہورد پلیس ہرکا بداباد جمہورد پلیس ہوش می آو ہانش می آو جمہورد پلیس پسند ہو کوئی شہری ہو کوئی پولیس والا ہو کوئی پھوجی ہو لیکن کشمیلیوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے امن کی کنجی نرندر مودی جی کے پاس ہے اور پاکستان کے پاس ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جمعوں میں بند کال دی گئی اور اس کی آڑ میں جس طرح سے جمعوں صوبے میں خاص طور سے جمعوں شہر میں جمعوں کے مسلمانوں کی پراپٹیوں پر پریم نگر بخشی نگر گجر نگر باقی جگہوں پر پولیس کی موجودگی میں حملے کیے گئے جس طرح سے سو سے اوپر گاڑیوں کو جلا دیا گیا اور بے بس کشمیری دیکھتے رہے بے بس اہل جمعوں دیکھتے رہے انہیں انیس سو سنتالیس کی یاد آگئی اور وہاں کی پولیس نے چار گھنٹے تک ان کو چھوٹ دے دی کوئی کاروائی نہیں کی گئی جمعوں پولیس کے بڑے بڑے آفسران وہاں پہ تھے ان پر کوئی پیلٹ نہیں چلا کوئی گولی نہیں چلی کوئی ٹیئر گیس نہیں چلا ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام اگر کشمیر میں معمولی بچہ پتھر بھی اٹھاتا ہے تو اس کے ریڈ عمل میں یہاں پر کیا ہوتا ہے بولنے کی بات نہیں اس کے بعد چار گنتے کے بعد پھر کرچو لگا دیا گیا لیکن تب تک ان کو جو کرنا تھا وہ کر دیا سیکٹریٹ کے ملازمین کے ساتھ جس طرح دست درازی کی گئی انہیں گسیٹا گیا کے ایس افسروں تک وہ نہیں بخشا گیا کشمیری دو درمانہ مسافر ہیں طالب علم ہیں ان کو کس طرح سے گسیٹا گیا اس کے خلاف احجاج کے طور ہم نے سمجھا کے مناسب طریقے سے ایک سیولائز پروٹسٹ کریں میں آج جمہوں کے اپنے بھائیوں سے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے بظاہر یہ دعویٰ پیش کیا کہ وہ سی آر پی اپ کے جو جوان ہیں ان کی یاد میں جمہوں بند منا رہے ہیں بہت ہی ضروری بات کہہ رہا ہوں سارے گوھر سے سنیں رجوری میں سی آر پی اپ میں تو حملہ ہوا پلواما میں رجوری کا ایک جوان نصیر احمد بھی اس حملے میں مارا گیا اور جس وقت نصیر احمد کے گھر میں ہزاروں لوگ ماتم کر رہے تھے اس کے پاس میں پولش میں یہ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے اگر وہ دیش بقت تھے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ریوندر رینا سے پوچھنا چاہتا ہوں بی جے بی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ان پھنج ایلمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہیڈ یو بین ریلی نیشنلیسٹس نصیر احمد مسلمان تھا اس کے لوگ وہاں ماتم کرتے تھے اور آپ نے وقتموں پر ہی پنچ میں مسلمان کمیٹی پر ہی حملہ کیا اسے ثابت ہوا کہ آپ کا مقصد سپاہیوں کا ماتم نہیں منانا تھا آپ کا مقصد اس حملے کی آڑ میں جمعہ میں انیس سو سنتالیس کی تاریخ کو دہرانا تھا